بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیٹی فوری ورز ویلکم ویلکم بیک تو الفر کلیکشن آج ہم دوری لپس کا گلہ بنانا سکھیں گے تو یہاں سے میں کوئی چار انچ جو چڑائی لوں گی اور کوئی پانچ انچ جو لمبائی لے لوں گی کیونکہ یہ بے شیپ میں میں گلہ بناؤں گی اور یہاں سے بھی چار انچ ہی ڈراؤ کروں گی اس طرح سے ایسے اور اس کو اس طرح کی شیپ دے لوں گی ایسے یہ تھوڑا سا بے شیپ ہے زیادہ نہیں ہے تو اس طرح سے باری سے میں ایک ایک انچ کی بانڈری بنا لوں گی ایسے اور اس کو بھی ایسے لائن ڈراؤ کر لوں گی اور اب اس کی کٹنگ کر لوں گی ایسے اور سینٹر والا جو پیس ہے وہ بھی کٹنگ کر لیں گے ایسے نیک کا اور اس کے بعد اس کو کپڑے پہ چپکا لینا ہے یہ دیکھیں اور اس کی فولڈنگ کر لینی ہے ساری گروگم کی حلپ سے بھی کر سکتے ہیں اور مشین سے بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو آسان لگے اس طرح سے یہ دیکھیں بعض دفعہ ہمارے پاس جو سوٹ ہوتے ہیں وہ ریڈیمٹ ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو یہ اس طرح سے کچھ اس کی ڈیزائننگ تھی یہ لانگ پٹی فرنٹ پٹی بنی ہوئی تھی تو اس طرح سے میں اس کو بناوں گی اور اس طرح میں اس کو پین اپ کر لوں گی ایسے رائٹ سائیڈ پہ میں نے رکھا ہوا ہے یہ گلا اس طرح سے اور اس کو ایسے سلائے لگاؤں گی جو میں نے تھوڑا سا کپڑا فیوز پیپر کے ساتھ چھوڑا ہے وہ اور جو کمیز کا ہے وہ ان دونوں کو ایسے سلائے لگا کے تو سینٹر میں سے اس طرح سے کٹنگ کر دوں گی ایسے یہ سینٹر میں سے کٹنگ کر لیں اس طرح سے اور یہ کٹس لگا لیں چھوٹے چھوٹے اگر ہمیں اس طرح کا کوئی بھی ڈیزائن جو ہمیں ملے تو ہم کچھ اس طرح سے بھی اس کو ریڈی کر سکتے ہیں کچھ یہ ڈیزائن آپ کے سامنے میں دکھا رہی ہوں اور اس طرح سے سلائے لگا کے اس کو تو فولڈ کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب یہ جو ہمارے پاس فرنٹ پٹی ہے نا یہ جو کڑھائی کی ہوئی ہے یہ دو دو انچ کی میں ڈوری لپس بناؤں گی ایسے اور اس میں ایسے لگاتے جاؤں گے اگر ہم سیمپل چھوڑ دے تو تو زیادہ اچھا شاید نہ لگتا تو اس سے ہم تھوڑی سے ڈیزائننگ کر لیں گے تاکہ اور زیادہ اچھا لگے اس طرح سے اور اکثر ہمارے پاس جو سوٹ آتے ہیں نا وہ ایسے ہی سٹائل میں ہوتے ہیں اس طرح میں دو انچ سے دو پوائنٹ اوپر جو ہے وہ پٹی لوں گی اور اس کو تھوڑی سے اوپر بڑھا کے نا ایسے اس طرح سے اور لمبائی تو اتنی لینی ہم نے جتنی ہماری فرنٹ پٹی ہے پھر انکریز بنالیں اس کے سینڈر میں اور اس کو ہم ایسے لگاتے جائیں گے یہ ہم نے رونگ سائٹ پہ سلائی جو ہے نا وہ لگاتے جانا ہے ایسے پٹی کو ہم نے رائٹ سائٹ پہ رکھا ہوا ہے شرٹ کے اور اس طرح سے ہم سلائی لگاتے جائیں گے اس طرح سے اور یہاں سے سینڈرس سے کٹنگ کر لیں اس طرح سے اور اس کو پلٹ کے سیدھا کر دیں ایسے دیکھیں کتنی خوبصورت لپس جو باہر نکلائیں ہیں ایسے اور دکھنے میں اور زیادہ یہ ڈرس خوبصورت ہو گیا ہے اس طرح سے اس کو چاہے تو آپ بٹن لگا لیں یا خالی بھی چھوڑ دیں دونوں طرح سے بہت اچھی لگیں گی یہ ہماری کیجول ڈریسز جو ہیں کچھ اس طرح سے ہم ڈیزائن کریں تو ان کی لکچور بہت اچھی ہو جاتی ہے ایسے یہ اس طرح سے اچھی طرح سے اس کو اوپر فول کر لیں تاکہ جو ہمارے نیک کی وہ اوپر جو کپڑا بلکل نظر نہ آئے اب یہ بٹن ٹیک کے لئے میں بناؤں گی اور اس کو گلے کو ہم نے بند کرنا ہے ایک چھوٹا سا کٹ رکھ کے اس طرح سے یہ میرے سے تھوڑی سی میسٹیک ہو گئی میں نے لوپس والی ادھر سے اٹیچ نہیں کرنا تھا میں نے دوسری سائٹ سے اٹیچ کرنا تھا تو آپ دیکھ لیں اس طرح اس کو آپ نے اگر اٹیچ کرنا ہے تو دوسری سائٹ سے اس کو شروع کیجئے گا اس طرح سے اب میں لوپس کو اٹھا کر سلائل لگا رہی ہوں تو تھوڑی سی یہاں سے میسٹیک ہو گئی ہے آپ نے اس کو کور کر لینا ہے تو گائز آج کے لئے بس اتنا ہی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کومنٹس اور شیئر کریں اللہ حافظ